اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا بہت فضل ہوا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا گزروا دیا کس طرح رمضان آنے سے پہلے کچھ لوگ ایک مہینہ پہلے کچھ لوگ دو مہینہ پہلے کچھ لوگ ایک ہفتہ پہلے کچھ لوگ چلیں دو دن پہلے لیکن ایوری ون واس لکنگ اپ ٹو رمضان کہ رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے تراوی پڑھیں گے سیری کریں گے لیلت القدر کریں گے لک فاورڈ کر رہے تھے رمضان کو اب جس کو لک فاورڈ کر رہے تھے اور کئی دنوں سے کر رہے تھے اب وہ بھی ختم ہو گیا اب کیا کریں اب اگلے رمضان کا ویٹ کریں کہ اب اگلے رمضان کو لک فاورڈ کریں گے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے پیارے اپنے دین میں اصول بنائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ہے جو پیاسے ہیں نا ان کی پیاس بجھانے کے لئے چیزیں رکھی نہیں ہیں دوز ہوا تھرسٹی تھرسٹی فور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اپنے دین میں پورے سال میں چیزیں رکھی نہیں یہاں ایک چیز ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک دوسری چیز بھیج دیتے ہیں کہ اب اس کو لک فاورڈ کرو وہاں وہ ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تیسری چیز سامنے کھڑی ہوتی ہے لیکن کس کے لئے جو پہچانتا ہو جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ کس کو لک فاورڈ کرنا ہے ورنہ کافی ہم میں سے ایسے ہوں گے جو رمضان ختم ہوگے بس اب اگلے رمضان کا انتظار کریں گے تو بیچ میں گیارہ مہینے کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا ہوا یاد رکھیں بلکہ جتنا سیرت کے اندر جائیں گے جتنا آپ یقین کریں ہر مہینے کچھ نہ کچھ ملے گا ہر مہینے کچھ نہ کچھ ملے گا لیکن چلیں بڑی بڑی چیزوں کو لے لیتے ہیں تو اب رمضان ختم ہوا جیسے ہی رمضان کا وہ مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے ایک سپریچوالٹی کی ایک لہر دورتی ہے وہ ختم ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھی اب کہہ دیا کہ اب آرام کرو نہیں اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چیز دی دی now look forward to this thing اور وہ کیا ہے وہ ہے وہ مبارک دن دلحجہ کے کہ وہ دلحجہ کے دن آنے والے اور ان دنوں کی جو سب سے بڑی عبادت ہے you should look forward to that عبادت and that is the عبادت of حج حج یہاں رمضان ختم ہوا آپ لوگوں کو اگر یاد ہو اگر آپ لوگ میں سے کچھ موجود تھے رمضان سے پہلے جو ہمارا سیشن ہوا تھا ادھر اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں رمضان آرہے ہیں سب بہت کچھ مانگیں گے ایک چیز سب نے ضرور مانگنی ہے وہ یہ یہ وہ حج ہے حج ضرور مانگنا ہے ہم نے دیکھیں اچھا اور کیوں مانگنا ہے اور آج کا سیشن رکھنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں آج کی سیشن میں فضائل حج بتانا مقصد نہیں ہے وہ سب کو پتا ہوگا سب کو پتا ہے حج فرض ہے everyone knows کہ حج is one of the pillars جس کی اوپر دین کا سٹرکچر پورا کھڑا ہوئے سب کو پتے it's one of the five pillars لیکن آج کا سیشن کیوں رکھا گیا ہے اور کیوں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے سیشن ریگلرلی رکھے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک ایسا معاملہ اچھا ازان ہو رہی ہے تو ہم نماز یہیں پڑھیں گے انشاءاللہ بیان کے بعد اور انشاءاللہ جب ہماری ازان ہو گی تو اس کے لئے ہم ٹھہر جائیں گے ایسا ایک معاملہ ہوتا جا رہا ہے جس معاملے نے حج جیسی عظیم عبادت کو آپ یقین کریں ایک مظلوم عبادت بنا دیا ہے ایک مظلوم عبادت بنا دیا ہے وہ کیوں مظلوم بن گئی ہے عبادت اس کو سمجھنا ہے آج کہیں ہم بھی تو اس اس لسٹ میں نہیں آرے ہیں جو ہم بھی اس پہ ظلم کر رہے ہیں اس پیاری عبادت کے اوپر یہ ایک بڑا علمیاں بن چکا ہے ہمارے گھروں میں ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں حج مظلوم بن چکا ہے مظلوم سمجھتے ہیں مظلوم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس حج جیسی پیاری عبادت پہ میں اور آپ مل کر ظلم کر رہے ہیں اتنا ظلم کر رہے ہیں اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو مظلوم بنا دیا سب سے پہلا ظلم ہم کیا کرتے ہیں سب سے عجیب و غریب ظلم حج جیسی عبادت کے اوپر کہ ہم نے حج کو جوڑ دیا ہے کس سے حج کو ہم نے جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ حج کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہم نے اب ہم میں سے جو لوگ جن کی سیٹنگ بن گئی ہوگی نا کہ جی پتہ ہے حج پہ جا رہے ہیں پیمنٹ بھی ہو گئی ارینج پیکنج میں نام بھی لکھوا دیا سب کچھ کر دیا ہے وہ لوگ تو شاید دعائیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں مقبول حج نصیب فرما اللہ ہمیں ایسا حج نصیب فرما دل کی دنیا بس ایک سیکٹر ایک سیکٹر سب کچھ کر رہے ہوں گے لیکن ہم میں سے وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ نہیں میں تو نہیں جا سکتا اس سال حج پہ نہ میرے پاس پیسے ارینجڈ ہیں نہ میرے آفیس کی چھٹی ہیں نہ بزنس کا معاملہ ہے نہ فلان چیز ہے نہ یونیورسٹی میں تو حج پہ نہیں جا سکتا تو انفورچنیٹلی ایسے لوگ دعا بھی نہیں مانگتے ہاں ایک رسمی دعا مانگ لیتے ہیں اللہ ہمیں حج عمرہ نصیب لیکن تڑپتی بھی دعا ہوتی ہے نا وہ ہم حج کے لیے نہیں مانگتے ہیں اور اگر پوچھے نا اسے کہ کیوں نہیں مانگ رہے ہیں تو اس مقام پہ آنے سے پہلے ہی حار مان جاتے کہ نہیں نہیں میں تو نہیں جا سکتا اتنا ہم نے حج کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا اور ٹھک کر کے ہم کہہ جاتے ہیں نہیں مجھ پہ تو حج فرض نہیں ہے ٹھک کر کے کہہ مجھ پہ حج فرض نہیں ہے جی میں تو ابھی میرے فائنینشل حالات ایسے ہیں ایسے مجھ پہ حج فرض نہیں ہے جی تو کرائیں نہ فرض تو کرائیں فرض اللہ سے یہ کیوں ہیں کیونکہ وہ تڑپ نہیں ہے وہ طلب نہیں ہے ہماری دعائیں بھی حج کے لیے نہیں ہوتی ہیں ایون میں نے یہ بیان بھی رکھا نا تو مجھے کافی لوگ نے میسیج کے یہ کیا ہے یہ کیا ٹاپک ہے یہ کیا ہے آپ حج کا طریقہ بتائیں گے میں نے کہا کہ کوئی طریقہ نہیں بتاؤں گا تو کہہ رہے پھر کیا ہے میں نے کہا to yearn for her to keep a desire for her کہتے ہیں تو وہ کیا وہ تو جس پہ فرض ہو جائے گا وہ جائے گا میں نے کہا آپ تو سب سے پہلے آئے میان دیتے ہیں نہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارے گھروں یہ مائنسیٹس ہیں ہمارے گھروں کی یہ مائنسیٹس ہیں بھائی سوسائیٹی کے عورتوں کے بچوں کے بڑھوں کے سب کے یہ مائنسیٹس ہیں کہ نہیں فرض ہوگا تو جائیں گے ورنہ ورنہ افسوس پتہ ہے کس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم دعا بھی نہیں مانگتے وہ طلب وہ تڑپ ہی نہیں ہوتی اور وہ طلب وہ تڑپ نہیں ہوتی تو بس پھر بلاوے بھی نہیں آتے نہیں آئیں گے بلاوے ایسے نہ وہ طلب ہے نہ وہ تڑپ ہے پتہ ہے اچھا آپ کو عجیب بات بتاؤں دعا مانگنے کا اصل مزہ جو ہے نا کیونکہ مجھے پتہ ہے کافی لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی میری ڈیڑھ لاکھ روپے تنخواہ ہے میرا کاروبار ہے اس سے اتنے پیسے آ جاتے ہیں میں نے گھر میں بھی دینے فلاں بھی کرنے یہ بھی کرنے میں ہچ پہ کیسے جا سکتا ہوں میں ہچ پہ کیسے جا سکتا ہوں تو کیا فائدہ دعا مانگنے کا وہ اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں فار شور حضرت فار شور میں نہیں جا سکتا ہچ پہ کچھ لوگوں کو میڈیکل ریزنز کہ میرے ابو کی طبعیت خراب ہے میری امی کی طبعیت خراب ہے میں نہیں ان کو چھوڑ کے جا سکتا تو مانگے نہ صحت ان کے لئے بھائی مانگے اللہ سے شفا ان کے لئے لیکن نہیں اپنے آپ کو حج کے معاملے میں بائی ڈیفولٹ عزیوم کر لیا میں تو نہیں جا سکتا یہ 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 کھوڑا نہیں مجھے اور یہ ہم سب کو ہونی چاہیے what have we done یہ ہم کس لیول پہ آگے ہیں do we even realize what is the meaning of this sentence when we say کہ حج is one of the pillars of Islam مطلب بھی سمجھ آ رہے ہیں ہمیں اس کا مطلب کیا ہے آگے اوپر آپ چھت کتنی بھی اچھی بنا دیں لیکن اگر پلر ایک بھی اٹھا دیں بیلڈنگ گر جائے گی ایسا ہے حج ایسا ہے یہ میں کتنی اچھی اوپر گلاس لگا دوں سب کچھ کر دوں اس کی اوپر اچھا سا واز کھڑا کر دوں لیکن اگر ایک اس کا یہ میں نے پلر ہٹا دیا نا بیلڈنگ فارن گر جائے گی یہ ہے حج ابھی ایسا یہاں تو ازان نہیں ہوئی نا اور دیکھیں ایک حدیثِ قدسی میری تو کوشش ہوتی ہے ہر بیان میں یہ حدیثِ قدسی آپ لوگ کے سامنے ذکر کرو جو ریگولر سن رہے ہیں ان کو تو ہفر یادی ہو گئی ہوگی دیکھ حدیثِ قدسی انا عندہ ظن عبدی بی کیا مطلب ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے جیسا تمہیں لگتا ہے نا میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں بس میں وہی کروں گا تو ٹھیک ہے جس کو یہ گمان لگا کے بیٹھا ہے کہ میرے پاس اسباب پورے نہیں ہیں I cannot go for حج تو یقین کریں زندگیاں گزر جاتی ہیں اس کو حج نصیب نہیں ہوتا نہیں ہوتا حج نصیب کیونکہ تم اسباب کے اردگرد بھوم رہو نا تو ٹھیک ہے تم اسباب پہ ہی لگے رہو گے بھائی اسباب کو صرف اختیار کرنے کا حکم ہے اسباب پہ نظریں جمانے کا حکم نہیں ہے اسباب کو صرف اختیار کریں میں نے بہت پہلے ایک بشورہ دیا تھا کہ بھائی ابھی چھے آٹھ مہینے ہیں حج میں آپ کے پاس کچھ نہیں تو کچھ نہیں پچاس روپے تو بچا سکتے ہیں ہر مہینے ففٹی روپیز بلکہ یہاں تو جو لوگ بیٹھے ہیں اس سے کئی زیادہ بچا سکتے ہیں لیکن چلیں پچاس روپے تو بچا سکتے ہیں آپ کچھ نہیں کریں آپ پچاس روپے بچائیں اور دکھاوا کریں کس کے سامنے دکھاوا کریں لوگوں کے سامنے وہ اللہ کے سامنے دکھاوا کریں اللہ بس میں یہی کر سکتا تھا کہاں پیکج سترہ لاکھ بیس لاکھ بارہ بارہ لاکھ اور میں کتنے جمع کر رہا ہوں ففٹی روپیز یہی دکھاوا کرنے ہیں اللہ میں بس یہی کر سکتا ہوں جب میری تنخیہ لاکھ روپے میری اتنے خرچیں ہیں میں کہاں سے بچاؤں گا we need to show our طلب to اللہ تعالی آج وہ طلب ہی ختم ہو گئی this is one of the way through which حج کو مظلوم بنا دیا دوسرا طریقہ جس نے حج کو زیادہ مظلوم بنا دیا اور وہ تو بڑا بڑا عجیب the second way through which حج has become مظلوم کہ جس کو اللہ تعالی نے توفیق دے دی اس نے حج کر لیا فرض حج ہو گیا تو بس میں نے حج کر لیا ہاں آپ عمرہ کرتے رہیں گے بس حج تو بس ہو گیا نا کرتو لیا حج اچھا جی کب کیا تھا وہ 2002 میں کیا تھا ایک بار حج کر کے اس کو ایسے اپنے اوپر سے ہٹا کے literally پھیکا ہے جیسے کہ ایک زبردستی کا کوئی چیز بس وہ کر گیا ہو گیا یہ ہمارے معاشرے کے ہماری society کے اپنے گھروں کے میں mindset بتا رہا ہوں ابھی اگر آپ دوسرا تیسرا حج کرنے جائیں نا اور اپنی society کو بتائیں کہ میں تیسرا حج کرنے جا رہا ہوں تو there is a higher probability that a high number of people are going to take a negative perception جی کچھ ایسے ہوں گے جو شاید بلوں اچھا ماشاءاللہ دو تین حج چار حج کر لیا majority ایسے ہوں گی ہمارے معاشرے کی ہے دینی معاشرے کی بات کر رہا ہوں non-دینی کو چھوڑیں آپ دینی جو شاید negative perception لیں کیا کیا اتنے حج کر دو بس ٹھیک ہے ایک بار کر لیا تھا نا فلان کو بھیج دو اس کو بھیج دو فلان جھگا پیسے لگا دو یہ آ رہا ہے نا ٹائم آ رہا ہے دیکھ لیے کہ باتیں شروع ہو جائیں گے بکرائید میں بھی یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں حج میں بھی شروع ہو جائیں گی آتی ہے نا بڑے اب تو بڑے دلائل کے ساتھ شروع ہوتی ہیں کیوں قربانی کر رہے ہو اتنی اور یہ اور وہ ساری بچیوں کی شادیاں بکرائید پہ یاد آ جاتی ہیں جی وہ فلان جھگا کھانا کھلا دو اور بچیوں کی جہیز کی شادی اور ایسی ایسی چیزیں حج کے اوپر بھی یاد ہے کہ بھی کتنے حج کر لیا جی ماشیلہ حضرت اپنے پانچ ویچ پہ جا رہے ہیں بولو جی پہلے تو ان کی چمڑی اتھاری جائے گی میرے سامنے ہوئے ہی ہے شرم نہیں آتی آپ کو اور میں نے کہا پتہ نہیں شکر ہے مجھے مجھ پہ نہیں کہتا شرم نہیں آتی آپ کو میں نے کہا پتہ نہیں شاید میں نے غلط سنے کہ انہوں نے ان کو کیا کہے کہ پتہ نہیں کیا کہہ دی انہوں نے ان کو کہ میں نے کہا تھوڑا سا میرے کہان میں نے کہا ایسا کیا کہہ دی پھر انہوں نے ان کی بات ریپیٹ کری شرم نہیں آتی آپ کو اللہ خیر آپ نے پانچ ہج کر لیا یہ کیا کہت بس ایک فرض ایسا تھا کافی تھا دھر میں اتنے لوگ بچے کھانا نہیں ہے ان کے پاس ارے میں سمجھنے کے تینجنٹ ہی کچھ اور ہے اچھا عجیب بات وہ جن کو کہہ رہے تھے نا وہ بڑے سیدھے سادھے آدمی تھے بڑے سیدھے سادھے نہیں نیک طبیت آدمی جیسے ہوتے ہیں عمران بھائی جیسے بچارے چپ چاپ سن لیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ اپنے ظرف کو اندر رکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی 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 ایسی بات نہیں ہے بول سکتے نہیں ہیں لیکن اپنے ظرف کو اندر رکھتے ہیں تو مجھے دیکھ گیا وہ تو جواب نہیں دے رہے ہیں میں نے کہا انکل تم نے ٹاپک بھی ایسا چھیڑا ہے نا میرے سامنے دبتی بھی رکھ جس کو کہتے ہیں میں جانتا نہیں تھا ان کو شکر ان کی جانتا تھا خیر میں ایک ہو دیا جو بیان آپ لوگوں کو دے رہا ہوں میں نے ان کو دیا پھر تو پھر کیا وہ انہوں نے ہچکی فلائٹ کر لی انہوں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی ازان کے لیے ویٹ کر لی جو بیان آپ کو شرم نہیں آتی شروع بھی شونہ 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 موسیقی موسیقی اب انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز یہیں بیان کے بعد پڑھیں گے تو ان انکل نے مجھ پہ بھی فل ٹرائی کر دی آپ کو شرم نہیں آتی آپ یہ کیا باتیں کرتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری ہماری سوسائٹی کی باتیں ہیں اور اس طرح ہم نے حج کو مظلوم بنا دیا ہے آپ یقین کریں کبھی موقع ملے نا فضائل حج اٹھائیں شیخ العدیس مولاد جو فضائل عمال کے جو مصنف ہیں نا رائٹر آپ ان کی بکٹ ہیں فضائل حج جسٹ گو ٹو دے انیشل فیو پیجز اور صرف آپ ان حدیث کو پڑھ لیں جس میں یہ تذکر آیا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسرت سے حج کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو باہر باہر لگتار حج کرتے رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے معاملہ لیکن یہ سب کچھ یہ why is this thought even even i mean coming up یہ کیوں آ رہی ہے thought سامنے کہ بھئی حج کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا میرے پاس تو پیسے نہیں میں تو نہیں جا سکتا تو دعا بھی مانگنا چھوڑ دی یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے حج جیسی عبادت کے ساتھ اپنی spirituality کو connect نہیں کیا ہوا اور جب حج ایسی عبادت کے ساتھ spirituality connected نہیں ہوتی نا تو پھر تو حج بوجھی لگے گا ظاہر ہے پھر تو وہاں جا کے بھی بوجھ لگے گا تو جلدی سے دن گزریں بھائی تھک گئے ہیں اور جی نہایا نہیں ہے اور جی وہ ہے گرمی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے یہ حج بڑی عجیب عبادت ہے یاد رکھیں انبیاء کرام کی عبادت ہے یہ بہت کم ایسی عبادت ہے جو شروع وقت سے انبیاء کرام کے وقت سے آ رہی ہیں اور وہ شریعت محمدیہ کے اندر آئی ہیں حج ان کے اندر آپ یقین کریں سر فہرست ہوگی سب سے ٹاپ پہ ہوگی حج یہ اتنی مقبول ترین عبادت ہے ہمارے اندر وہ تڑا پی نہیں ہے حج کے لئے اور دوسرا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس نے ایک دفعہ کر بھی لیا نا جو جا رہے ہوں گے اگر اس سال اگر پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو یقین کریں یہ پوائنٹ اگر نہیں کلیر کریں گے تو یہ پوائنٹ شیطان ڈال دے گا کہ بھی کر لیا نا حج بس ٹھیک ہے اب ہاں عمرہ کرتے رہو آرام سے حج نہیں 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 حج نہیں اور دیکھیں یہ جو بات میں کر رہا تھا نا کہ یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی غریبوں کو کھانا کھلاو بچیوں کو جہیز کے پیسے دو ایسی بات نہیں کہ کام غلط ہیں کام بہت اچھے لیکن یاد رکھیں ایک دین کا اصول کبھی بھی دو نیکیوں کو آپس میں نہیں لڑوا سکتے کبھی بھی دو نیکیوں کو آپس میں نہیں لڑوا سکتے ورنہ پھر پورا دین کا جو ایک سٹرکچر کھڑا ہے نا وہ ہی ہل جائے گا کیونکہ یہ رول تو ہر جگہ اپلائے ہوگا یہ رول ہر جگہ اپلائے ہوگا پھر اگر دو نیکیوں کو آپس میں لڑوائیں گے آپ جی نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جو ایک کتہ ہے وہ بھوک سے مر رہے اس کو کھانا کھلائیں اب آپ نہیں میں نماز پڑھ کے آ جاؤں اس پہ بھی یہ رول اپلائے ہوگا پھر شرم نہیں آتی آپ کو وہ بیچارہ تڑپ تڑپ رہا ہے پانی کے لیے کیا ہو جاتا اگر آپ جماعت چھوڑ دیتے یہ رول دیکھیں یہ رول پھر پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں لے جائے گا یہ رول اسی وجہ سے پلیز دو نیکیوں کو آپس میں لڑوائیں نہیں اور اگر ہو سکتے آپ لوگ کے ذہنوں میں یہ question نہیں آ رہا لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں آ رہا لیکن اوروں کے ذہنوں میں آتا ہے نا تو ہم تھوڑا back foot پہ ہو جاتے ہیں آہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں کوئی بات صحیح نہیں کر رہا بھئی دین کی جو چیزیں تو اس کو own کریں کوئی بات صحیح نہیں کر رہا وہ آپ کو جواب نہیں بتا آپ پوچھیں جواب لوگوں سے کہ اس کا کیا answer ہے and own it with dignity پیہ در پہ حج کرنے کی پیہ در پہ عمرہ کرنے کی اتنی فضائل ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لگتار حج اور عمرہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا اس کا وہ برے خاتمے سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کے اوپر کبھی فقر نہیں آ سکتا آپ دیکھیں کس کس mindset کو attack کر رہا اللہ کے نبی نے کیونکہ حج کو ہم نے جوڑ دیا ہے مال پیسے کے ساتھ حج کو جوڑ دیا ہے تو حج کی دعائیں بھی نہیں ہوتی دعا تک نہیں کرتے مجھے سب سے ادھا افسوس ہی ہوتا ہے وہ تڑپتی بھی دعا ہی نہیں کرتے اور ایک عجیب بات بتاؤں ایک عجیب و غریب بات بتاؤں دعا کا اصل مزا ہی تب ہے وہ دل سے دعا نکلے گی ہی تب وہ دل سے آنسو نکلے گا ہی تب جب دکھ رہا ہوگا کہ ازباب نہیں ہے اصل دعا ہی وہاں پہ آئے گی بھئی جب دکھ رہا ہے کہ پیسے بھی رکھیں پیکج بھی اچھا ہے چھٹیاں بھی ہو گئیں تو اس طرح وہ دعا تو کر رہا ہوگا لیکن وہ تڑپتی بھی دعا تو نہیں ہوگی بیک اوڈ میں پتا ہوگا ہاں سیٹنگ ہو جائے گی میری جب پتا ہے نہ تنخواہ اتنی ہے نہ کاروبار اتنا ہے نہ آفس سے چھٹی ملنی ہے گھر کے اندر اتنے پریشانی ہیں میں کیسے چھوڑ کے جاؤں اس وقت جو بندہ دعا کرے گے اللہ مجھے اس سال حج پہ بلالے وہ کس طرف سے کر رہا ہوگا دعا جس جو بچیوں کے والد ہیں یا جو چلے بہنوں کے بھائی ہیں یہ میں اکثر اس طرح بتاتا ہوں لوگوں کو جو بچیوں کے والد یہاں بیٹھے ہیں یا جو بہنوں کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں اگر ان کی بچی کی ان کی بہن کی شادی کی عمر آگئی ہے اگر تو رشتے دو تین رشتے موجود ہیں کہ رشتے آئے میں بچی کے لیے اس وقت ماں باپ دعا کرنا اللہ بہتر رشتہ دے دے تو وہ تڑپتی بھی دعا نہیں ہوگی پتہ ہو کہ دو تین رشتے آئے میں ان میں سے کوئی اچھا رشتہ سیلیک کر لوں گا اگر بچی کی عمر نکل رہی ہے اور رشتہ نہیں آئے وہاں پھر اس باپ سے پوچھیں وہ کس طرح دعا مانگے گا پھر اس بھائی سے پوچھیں وہ کس طرح دعا مانگے گا اللہ میری بہن کے لیے رشتہ بھیج دیں جب اسباب نہیں ہو دکھ رہے ہوتے نا تب دعا مانگتے تب اصل دعا نکلتی ہے اگر اسباب نہیں دکھ رہے نا ہج کے آؤٹ رائٹ کلیر ہے میں نہیں جا سکتا ہج پہ اسباب کی نظر میں قسم سے یارو یہی وقت ہے پھر دعا مانگنے گا ابھی مانگیں اور تڑپتی بھی دعا مانگیں کہ نہیں اللہ لے جائیں بس مجھے ہج پہ اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس کا شوق پیدا کرنے سے ایک بیان سننے سے شوق پیدا نہیں ہوگا اور دیکھیں یہ بات تو ہم سب نے سنی ہے نا وہاں جی بلاوے سے آتے ہیں یہ تو سب سنتے ہیں بات وہاں تھی جی بلاوہ ہے بلاوہ ہے یہ بات سنتے ہیں نا بلاوہ کس بیسس پہ آتا ہے بلاوہ کس بیسس پہ آتا ہے کبھی بھی جس کا دل نہیں ہے نا آنے کا اس کو کبھی بھی بلاوہ نہیں آئے گا اللہ ماشاءاللہ اللہ اپنا فضل کسی پہ کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے لیکن جس میں شوق نہیں ہے ان کو بلاویں نہیں آتے ہاں جن میں شوق ہے جن میں طلب ہے جن میں تڑپ ہے تو اس کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یا تو بلاوہ آ جاتا ہے ایک یا تو بلاوہ آ جاتا ہے دوسرا اگر بلاوہ نہیں آتا میں تین سال ہو گئے جنونلی تڑپ ہے اندر نہیں آرہا بلاوہ اگر بلاوہ نہیں آتا تو اللہ اس کو اکیلے نہیں چھوڑتے یاد رکھیں اگر بلاوہ نہیں آتا تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ اس کے شوق کو اور بڑھاتے رہتے ہیں اللہ اس کے شوق کو اور بڑھاتے رہتے ہیں اس کا شوق اور بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتے ہیں کیوں کیونکہ جب فائنلی یہ جائے گا تو اپنا یہ سارا بڑھاوہ شوق لے کے جب یہ میرے بیت اللہ پہ آئے گا نا تب اصل اس کے سامنے حقیقت کھلے گی جب شوق ہی نہیں ہے طلب ہی نہیں ہے تو ایسے لوگ کو اللہ اپنا بیت اللہ کے سامنے نہیں لاتے یاد رکھیں شوق پیدا کریں اور شوق یاد رکھیں چلیں اسباب کی طور پر ٹکٹ ہم خود خرید سکتے ہیں ہوتیل اپنی مرضی کا ہم خود سلیک کر سکتے ہیں کہاں عزیزیاں میں کہاں رہیں گے فلان جگہ رہیں گے مکتب کونسا ہوگا یہ سب ہم خود سلیک کر سکتے ہیں شوق خالصتاً من جانے بلہ ہوتا ہے حج عمرے کا شوق شوق تڑپ وہ خالصتاً من جانے بلہ ہوتا ہے وہ پیولی اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے وہ شوق اور اگر کسی کو شوق لگ گیا نا اگر کسی کو شوق لگ گیا کسی کو تلپ تڑپ لگ گئی نا وہاں کی بس پھر اس سے جدائی برداشت نہیں ہوتی پھر اس سے برداشت نہیں ہوتی جدائی آپ دیکھ رہے ہیں نا واقعات پڑھیں ساٹھ حج کیے ہیں جی لوگوں نے سکسٹی حج اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ نہیں ہمارے بارہ دن اور پندرہ دن کے پیکجز والے تھے آپ نے کانسیپ سنے بڑے بزرگوں میں ایک کانسیپ ہے آپ نے نہیں یہتنا بڑے بزرگوں میں کانسیپ ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے مافی مانگ لو ایک تو مافی وہ ہے نا کہ اپنا دل صاف کر لو آپ کو پتے یہ کانسیپ کہاں سے آیا ہے ہمارے ٹریڈیشن میں مافی مانگنے کا کیونکہ اپنے اگر حیات ہیں آپ کی دادی دانی نانا نانی بڑے عمر کے جو لوگ ہیں آپ کے والد والدہ یہ لوگ اگر حیات ہیں تو ان سے پوچھیں وہ بھائی حج کے سفر ایسے ہوتے تھے وہ چار چار پانچ مہینے کے کہ بس جا رہے ہیں پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے واپس بھائی جا رہے ہیں پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ ایسا سفر ہے وہ پانی کا جہاز تو پتہ نہیں کیسے جائیں گے تو وہاں سے کیسے جائیں گے وہ پیدل جائیں گے پتہ نہیں آئیں گے بھائی ہمیں ماف کر دو ہم جا رہے ہیں وہاں سے تھا یہ کانسیپ کہ ماف کر دو یہ تھوڑی تھا کہ بس پندرہ دن کے لئے جا رہا ہوں اس سولوے دن آکے یہ کام کر دوں گا میں ہمارا تو یہ کونسیپ پندرہ دن کی چھٹی دے دیں مجھے میں آ رہا ہوں واپس اس زمانے میں لوگ سال میں زندگی میں ساٹھ حج اب جس نے سکشٹی حج کریں اور چار پانچ مہینے اس میں گزار دی ہیں تو اس نے باقی ٹائم کر رہا کیا پھر ان کے ٹائم پہ غریب لوگ نہیں ہوتے تھے جن کو کھانے کی ضرورت تھی اس طرح کیا فری میں حج ہوتا تھا غلط کونسیپٹس کو اپنے اندر مت آنے دیں دین کی اس عظیم عبادت سے دور ہو جائیں گے ہم ہوئے ہوئے ہیں بیس بیس پچیس پچیس سال عمر کے نکل چکے ہیں زیادہ بزرگوی میں مجھ جائیں بیس بیس پچیس پچیس سال کے ہو چکے ہیں اور حج نصیب نہیں ہوا تیس پینتیس چالیس چالیس سال کے ہو چکے ہیں حج نصیب نہیں ہوا پچاس پچپنس سکسٹی یورز حج نصیب نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا بھائی کیوں نہیں ہوا ایک ہم آفس میں ہونا اور ایک میٹنگ ایسیو صرف جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا ہمیں بلانا چاہیے تھا اس میٹنگ میں اس میٹنگ میں ہمیں نہ بلائیں تو ہمیں دو دن تک نیند نہیں آتی مجھے کیوں نہیں بلائے میٹنگ میں کہیں مجھے نوخری سے نکالنا تو نہیں چاہ رہے مجھے اشارت ایسی چیزیں آتی ہیں نا اوہ بھائی چالیس سال ہو چکے ہیں عمر کے پچیس تیس سال ہو چکے ہیں عمر کے حج پہ نہیں آئے یہ خیال حج کے لئے کیوں نہیں آیا ہمیں کیوں نہیں بلائے اللہ ہمیں حج پہ کیوں بلکل ویسی جیسے اس شخص کو خیال کچھ نہیں آئے گا اس میٹنگ کے بعد اس کو جانے گا دلی نہیں ہے میٹنگ میں ہاں اچھا ہے نہیں بلائے میٹنگ میں میری اور آپ کی مثال بلکل ویسی ہے دلی نہیں چاہتا حج پہ جانے کا لٹرلی دل نہیں چاہتا یہ مت ہونے دیں بڑا نقصان کا سودہ کر جائیں گے اور اس کا شوق پیدا کریں ابھی وہ وقت چل رہے ہیں ابھی وقت چل رہے ہیں ابھی بھی دیڑ نہیں ہوئی ہے جو بھی آخری ڈیٹ ہے نا فلائٹ کی اگر مثال کے طور پر پندرہ جون ہے پندرہ جون اگر لاس فلائٹ ہے تو یقین کریں چودہ جون تک امید باندھے رکھیے گا وہ بھول جائیں ویزا لگے گا یہ لگے گا وہ لگے گا چودہ جون تک امید باندھے رکھیے گا کہ آخری فلائٹ جب تک نہیں اڑے گی نا تب تک امید باندھے رکھیے گا اللہ مجھے اس سال حج کرا دے اس سال حج کرا دے مت جانے دیئے گا موقع آ چکا ہے رمضان میں مانگنا تھا ہم نے حج تڑپ تڑپ کے مانگنا تھا حج کوئی بات نہیں نہیں مانگا ابھی بھی موقع ہے don't look at your age نہیں میں تو ابھی چھوٹا ہوں میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں ایک تو ہمارے اتنے عجیب عجیب کونسپٹس ہیں یہ پہلے میرے تایا حج کرنے ہیں یہ پہلے میرے بڑے بھائی حج پہ چلے جائیں تو ٹھیک ہے ان کو ان کو اب بڑے بھائی کب جائیں گے وہ کہہ رہے میں پہلے ابھی چار باندھ سال با جاؤں اس چکر میں خود بھی رکاوائے عجیب عجیب کونسپٹس ہیں اس طرح نہیں کریں اچھے یہ ساری چیزیں ہمیں دین میں یاد آتی ہیں آئی فون فورٹین اس میں لے نا بڑے بھائی کو بیچ میں جب تک میرے بھائی کے سامنے آئی فون فورٹین ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تب تک میں کیسے لے سکتا ہوں ادھر نہیں بھائی کی محبت یاد آئے گی اپنے لئے جی کرولا لے لیے بھائی کلٹس میں گھوم رہا ہے اس ٹیم نہیں آئے گا اس ٹیم نہیں آئے گا ہاں حج حج پہ بھائی تایا چاچا سب کی محبتیں آ جائیں گے شیطہ صرف شیطان کے دھوکیں صرف شیطان کے دھوکیں ایک حدیث مبارکہ بتاؤں آپ کو عجیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک حج کیا وہ اور سے سنیں یہ حدیث جو کہتے ہیں ایک حج کر کے بس پورا ہو گیا جس نے ایک حج کیا اس نے اپنا فرض پورا کیا ٹھیک ہے آپ کا فرض تھا پورا کیا جس نے دو حج کیے صرف دوسرے حج کے اوپر ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے دوسرا حج جس نے دو حج کیے اس نے اللہ کو کرز دیا اللہ تعالیٰ کو کرز دیا ہے اس نے آپ سوچیں بات بھی اللہ کے نبی فرما سکتے ہیں سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے یہ مطلب کیا اس بات کا جس نے دو حج کیے اس نے اللہ کو کرز دے دیا اور جس نے تین حج کر لیے اس نے اپنی خال سے اپنی بال سے آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا اب جہانم اس کو چھو بھی نہیں سکتی آپ سوچیں ذرا تین حج پہ دو حج پہ کس چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں بھائی اور یہ اتنی پیاری عبادت ہے نا دیکھیں پہلا حج تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں پہلا حج تو پہلی دفعہ ہوتا ہے نا پہلا فرض ہوتا ہے وہ پہلا حج تو بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ماشاء اللہ کسرت سے حج کر ان سے پوچھیں پہلے حج میں تو سمجھ ہی نہیں آتا وہ تو پریشر ہوتا ہے اٹینشن ہوتی ہے حج تو کھلنا ہی شروع ہوتا ہے دوسرے تیسرے حج کے اوپر بلکل ویسی جو لوگ روز مبارک پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں نا تو پہلی بار اگر جا رہے ہیں تو تو سمجھ ہی نہیں آتا اس ٹائن تو کب کر کے نکل کر پتہ نہیں چلا ہاں دوسری تیسری بار جب جاتے ہیں تب مزہ آنا شروع ہوتا ہے بلکل ویسی جو لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے احرام باندھ کے جاتے ہیں جو لوگ گئے ہیں پہلے عمرے میں تو سمجھ ہی نہیں آتا وہ تو بس جلدی جلدی بس جلدی ہوتا ہے ہاں جو بندہ جب دوسرا تیسرے عمرہ کرتے ہیں نا تب کچھ فیل ہونا شروع ہوتا ہے تو پہلا حج تو وہ تو ایک ٹینشن میں گزر جاتا ہے ہاں دوسرے حج پہ جاتے ہیں تو عرفات کچھ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے تیسرے حج پہ جاتے ہیں تو مزدلفہ کی کچھ جھلکیاں آنا شروع ہوتی ہیں چوتھے حج پہ جاتے ہیں تو رمی رمی کے جو پتھر ہیں ادھر سنت ابراہیمی فیل ہونا شروع ہوتی ہے پھر جا کے کہیں کچھ کہانی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے ایسے ہی نہیں کوئی شخص سکسٹی سکسٹی حج کر لیے بھائی اور ہمیں شیطان نے کس طرح روکا پہلے تو حج سے ہی روک دیا کہ نی نی تم تو نہیں حج فرض نہیں ہے چلو آگے نکلو اور اگر چلے گئے نا تو بس پہلا حج کر کے بس ایک ہوگے نا بس کافی ہے وہ ڈیزائر وہ انڈائنگ ڈیزائر کبھی سوچے نہ یہ خیال بھی نہیں ہے کبھی بیٹھ کے مزدلفہ کو یاد کریں کبھی عرفات کو یاد کریں کبھی اس منہ کو یاد کریں منہ میں بیٹھے ہیں مزدلفہ میں کیا ہوگا بھئی ایسا کیا ہے مزدلفہ میں ایسا کیا ہے عرفات میں سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف بدر کے دن کو ہٹا دو بدر کے دن کو صرف ہٹا دو اس کے بعد جو عرفات کا دن ہے نا وہ وہ دن ہے جس پہ شیطان سب سے زیادہ زلیل ہوتا ہے ہاں بدر کو ہٹا دو بس بدر کا ایک خاص مقام ہے عرفات کے دن شیطان سب سے زیادہ زلیل ہوتا ہے ہم نے وہ فیل ہی نہیں کریم وہ چیزیں پتہ دیکھیں آپ کتنی کتابوں میں حج پڑھ لیں آپ کتنے بیانات سننے حج کے ونیلا آئسکرین کا مزا جو چک کے آئے گا نا وہ بغیر چکے کبھی نہیں آسکتا میں آپ کو کتنی تعریفیں کر دوں جی یہ الاسف کی جو افغانی بوٹی ہے نا اس وہ ایسی ہوتی ہے وہ ویسی ہوتی ہے اگر میں پھر بھی نہیں جاؤں نا تو مجھے میرے دوست کیا کہیں گے یا تو ایک مرتبہ چکے تو دیکھ تو چکے تو دیکھ ہاں پھر جو چک لیتا ہے پھر وہ بار بار جاتا ہے حج کے بارے میں بالکل یہی ہے اور کبھی بھی عمرہ کو حج پہ قیاس مت کریے گا حج حج لیگ ہی الگ ہے بھائی جب تک حج کو چکیں گے نہیں نا تب تک وہ حج فیل نہیں ہوگا تو تو ایک مرتبہ چکے تو دیکھ اب یہ تڑپ تڑپ اپنے اندر لائیں کیسے آنی تو من جانے بلہ ہے یاد رکھیں لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ دکھانا بھی تو ہے نا بھائی لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں کرنا دکھاوا کس کے سامنے کرنا ہے صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے اللہ کے سامنے دکھاوا کیسے ہوتا ہے جب وہ لوگوں سے چھپ کر ہوتا ہے جب لوگوں سے چھپ کر ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے دکھاوا ہوتا ہے اللہ کے سامنے دکھاوا کرے اس میں میں آپ کو ایک پرسنل مشورہ دیتا ہوں کہ یہ تلپ تڑپ کو اپنے اندر کیسے لے کر آئے ہیں آپ دیکھیں آپ لوگ نے بینرز دیکھے ہوں گے مسجدوں کے اندر دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں ہمارے مسجد کے آئمہ کو جگہ جگہ مسجدوں کے اندر حج تربیتی کلاسز شروع ہو چکی ہیں جگہ جگہ حج تربیتی سیشنز حج تربیتی کلاسز آپ دیکھیں ہماری سوسائیٹی کا مائنڈ شیٹ بھی کیا ہے اس کلاس میں صرف کون بیٹھے گا جا کے جو حج پہ جا رہے جو نہیں جا رہا وہ بیٹھے گا بھائی خود چاہے بھی لوگ نہیں بیٹھنے دیں گے اچھا آپ حج پہ جا رہے ہیں جو آپ کلاس میں بیٹھے ہیں بھر تو کیوں بیٹھے ہو بھر پھر کیوں بیٹھے ہو آپ اتھنی آپ چھپا رہے ہو نہیں واقعی نہیں جا رہا بھائی تو آپ کیوں بیٹھے ہو بیٹھے نہیں دیں گے اس کو اتنا ہمارا سوسائیٹی کا مائنڈ شیٹ یہ بن چکا ہے کہ نہیں آپ کیوں بیٹھے ہو تو لیٹ می گیو یو ون پرسنل مشورہ مسجدوں میں جگہ جگہ حج کی کلاسز ہو رہی ہیں اچھا حج کی جو کلاس ہوتی ہے وہ عمومن ڈیڑھ دو گھنٹے کی ہوتی ہے ٹائم نکالیں سنڈیز کو تو تقریباً ہر جگہ ہوتی ہے تھوڑا سا آپ گوگل کر لیں وہ ہمارے عمر بھائی بیٹھے ہیں مولانا عمر پیچھے ان سے آپ پوچھ لیں ماشاءاللہ ساری مسجدوں کی انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس آپ پوچھ لیں کس مسجد میں حج کی کلاس ہو رہی ہے ٹیک اکاپی این اپین جائیں جا کے وہ کلاس اٹینڈ کریں وہ کلاس اٹینڈ کریں چلیں آپ کو لگ رہا ہے آپ کے اپنی محلے کی مسجد میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے اور یہ وہ تو کوئی بات نہیں کسی اور محلے کی مسجد میں چلے جائیں جاتے ہیں نا ابھی میں نے جس کا نام لیا یہ اللہ صرف جاتے ہیں نا بوٹیاں کھانے ہمارے تو قریب نہیں ہے کتنا دور ہے یہاں سے تو ایک حج کی کلاس لینے چلے جائیں کسی ایسی مسجد میں جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانے گا کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے آپ اچھ پہ جا رہے نہیں جا رہے چلے جائیں وہاں جا کے جب وہاں پہ امام صاحب مولانا صاحب بتا رہے ہوں گے نا کیونکہ وہاں تو سب حاجی بیٹھے ہیں جب وہ بتا رہے ہوں گے نا کہ دیکھیں ہم آٹھ جلحجہ کو منہ کے لئے نکلیں گے منہ میں یہ خیمہ ہوگا آپ لوں گا پھر نوہ جلحجہ کو ہم عرفات پہنچیں گے عرفات میں زہر کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے عرفات کے جب آپ یہ باتیں سنیں گے آپ کو آپ کا خیمہ دکھایا جائے گا پروجیکٹر کے اوپر اور آپ کو پتا ہوگا نا میں تو نہیں جا رہا اس ٹائم جو طلب اور طرب نکلے گی نا اللہ لے جائے نا ہمیں یہاں پہ اس ٹائم تو دل چاہے گا نا جب سب سوال کر رہوں گے باقی حاجی کہ مولانا صاحب اگر وہاں پہ ہمیں یہ مسئلہ ہو جائے اگر میرا احرام کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو میں کیا کروں گا آپ کو پتا ہے میرے پاس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے میں تو نہیں جا رہا اس ٹائم جو طلب پیدا ہوگی نا یقین کریں کیا پتا وہ طلب ہی آپ کے اوپر معاملات بنوا دے ہیں اس ٹائم جب آنسو نکلے گا نا اللہ میں نہیں جا رہا تو جائیں اٹینڈ کریں کلاسز دکھائیں اللہ کو کہ اللہ میں یہی کر سکتا تھا میں یہی کر سکتا تھا اپنے اکاؤنٹ سے اپنے پرس سے پانچ سو روپے نکالے صرف اور وہ اپنی کبرڈ میں الگ کر کے رکھ دیں کہ اللہ حج کے لئے پیسے جمع کر رہوں میں یہی نکال سکتا تھا اس پانچ سو کو پانچ لاکھ کو دس لاکھ پندرہ لاکھ آپ بنا دیں یہ ہم حرکت کر بھی رہے ہوں گے نا پھر بھی ہمارا مائنڈ ایکشیپٹ نہیں کر رہا ہوگا اتنا ہم نے حج کو پیسوں کے ساتھ جوڑا ہوئے اپنے آپ کو کہہ رہوں گے یار یہ آپ آگلوں والی حرکت کر دیں توقل ہے ہی اس کا نام اور ایک عجیب بات بتاؤں آپ لگ بار کر کے دیکھیں یہ جب پتہ ہے کہ نہیں جا سکتا حج پہ ایک مرتبہ پانچ سو ہزار روپے الگ کر کے دیکھیں ایک مرتبہ ایسی کلاس اٹینڈ کر کے دیکھیں اگر معاملہ بن گیا نا اگر حج کی ترتیب بن گئی ہے اس ٹائم جو اللہ کی اوپر توقل پیدا ہوگا نا کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا وہ ان پیرلیل فیلنگ ہوگی جو آج سکھ ہم نے نہیں فیل کی ہوگی لیکن پلیز یہ کریں تذکرے سنیں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں نا ان سے واقعات سنیں دکھائیں تو اللہ کو جو لوگ عمرہ سے واپس آئیں ان سے تذکرے سنیں اچھا بتائیں کیسا تھا بیت اللہ کیسا تھا مقام کیا ہو رہا تھا وہاں پہ کیسا تھا مدینہ کیا کیسا رہا آپ کا سلام کیا کر آپ نے ہم کیا سوال بوچھتے ہیں یار تم نے وہ البیک کھایا جا کے وہاں گئے فلاں گئے دازج پہ گئے یہ کہے وہ کھایا فلاں ریسٹوران فلاں ٹھیک ہے یہ باتیں بھی پوچھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل تو پوچھیں اصل تو پوچھیں جس سے ہماری وہ کنیکشن بنے گا کیسا تھا وہ وہ مطاف میں کیا ہوا اچھا بتائیں آپ سلام کرنے گا کیا ہوا جالیاں کیسی تھیں وہ گمت خضرہ کیسا تھا یہ سوالات نہ ہم پوچھتے نہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسے سوال پوچھے جائیں گے وہ ایک بندہ عمرہ سے آیا ابھی ریسنڈلی اب سارے ایک عمرہ سے آیا ایک اللہ تعالی فیلنگ ڈیولپ کر دے تھے میں نے اس سے پوچھ لیا میں نے کہا اچھا بتائیں کیسا تھا بیت اللہ جی صحیح تھا وہ ہمارے لوگوں کو ایسے question سننے کی بھی عادت نہیں ہے صحیح تھا اس کو بیچارہ کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کا جواب بھی کیا دے دیکھیں اس mindset کو لے کر آئے ہیں یہ وہ دن چل رہے ہیں یہ وہ دن چل رہے ہیں وہ مبارک دن آنے والے ہیں please capitalize on these days اس بار نکال دیں اپنے دماغ سے کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا بس نکال دیں اس کو اپنے ذہن سے ہاں جس وقت حج کا سب سے اہم رکن شروع ہو جائے گا نا جو کہ منہ کا دن ہے اور آپ پاکستان میں ہیں تب اپنے آپ کو realize کر رہے ہیں کہ ہاں اس سال میں حج نہیں کر رہا ہم ابھی سے کیا ہم دو سال پہلے سے کر کے بیٹھے ہیں کہ میں تو حج پہ نہیں جا سکتا لیدی مجھ پہ فرض ہی نہیں ہے فرض ہی نہیں ہے کتنی آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں فرض نہیں ہے حاجی صاحب جو تھے تبلیغی جماعت والے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں وہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے ان کو کبھی بیرون کی تشکیل ہوتی تھی نا باہر کی تو وہاں ویزا کا بڑا چکر ہوتا تھا جب ویزا نہیں لگتا تھا نا ان کے پاس جاتے تھے کہتے ہیں حاجی صاحب ویزا نہیں لگ رہا تو آگے سے وہ ایسی باتیں نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہاں اچھا چلو کوشش کرو فلان سے بات کرو اور مائے بھئی تم نے قبول کی نہیں کروایا اپنے آپ کو جاؤ رات جاگو جا کے تم نے قبول ہی نہیں کروایا اپنے آپ کو کتنا پیارا جواب ہے یہ میں نے براہ راست خود نہیں سنا لیکن وہ جواب کے ایسی تاثیر ہیں کہ اس جواب کو میں بھولی نہیں پاتا بھئی تو حج فرض نہیں ہے تو کروائیں نا اپنے اوپر فرض حج کس نے کہا کہ فرض ہو نہیں سکتا ہم کیا کرتے ہیں ہم اسکیپ روٹ دیکھتے ہیں کروائیں نا اپنے اوپر بھئی اللہ دے مجھے اللہ دے مجھے انا اندہ ظنی عبدی بھی دیکھیں اسباب کی اٹھ گٹ گھومتے رہیں گے نا یقین کریں اللہ تعالیٰ اسباب کی اٹھ گٹ دی گھوماتا رہے گا ہمیں میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسا ہم اس سے گمان کرو گے جو لوگ یہ بیان سن رہے ہیں نا یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں اس سال حج پہ نہیں جاؤں گا نکال دیں یہ ذہن سے بس ضرور بزرور میں جاؤں گا اس سال حج وہ میں نے اتقاف میں بات کی تھی نا ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بڑا پرتکلف تعلق رکھتے ہیں یہ والا تعلق اللہ جب آپ بہتر سمجھے ہیں یہ ہمارا بڑا تکیہ کلام کہتے ہیں اس کو ہماری دعاوں کے اندر یہ اللہ جب آپ بہتر سمجھے ہیں بھائی وہ بہتر اللہ تعالیٰ اگر بہتری دو سال بعد ڈال سکتے وہ ہی بہتری اللہ تعالیٰ ابھی بھی ڈال سکتے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ بے تکلف ہی نہیں لاتے ہم مانگتے ہیں اللہ جب آپ بہتر سمجھے میری حج کی سیٹنگ بنا دیئے گا اوہ بھائی اسی سال اللہ اس سال بہتری ڈالیں پڑ جائیں اللہ کو نہیں اللہ اسی سال بہتری ڈالیں مجھے نہیں پتا اللہ مجھے اس سال اچھ پہ جانا ہے جیب میں پیسے نہیں ہے نہیں میں نے اسی سال جانا ہے یہ چیزیں کیا کرتی ہیں یہ چیزیں شوق پیدا کرتی ہیں پھر اگر اس سال حج نہیں بھی ملانا تو یاد رکھیں جو لوگ دیر سے آئے ان کے لئے ریپیٹ کر دیتا ہوں اس سال اگر حج نہیں بھی ملانا لیکن جو لوگ اپنی طلب رکھتے نا تو ان کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یا تو ان کو حج نصیب ہو جاتا ہے دوسری چیز جنہوں نے انتہا کا شوق رکھا انتہا کا شوق رکھا لیکن حج نصیب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ خالی نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا شوق اور بڑھا دیتے ہیں وہ طلب طلب اور بڑھا دیتے ہیں کہ اب جب وہ اگلے سال حج کی باری آئے گی اب جب وہ حج پہ جائے گا اب وہ اور شوق لے کر جائے گا اللہ اکیلے نہیں چھوڑتے اللہ دیکھیں یاد رکھیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے پانچ مہیں در در سال کا آپ کو گیپ دے رہے کہ اس کا شوق بڑھتا رہے بڑھتا رہے تاکہ دسویں سال میں جب حج پہ جائے گا بس وہاں جا کے پھر سب کچھ بدل جائے گا کیا پتہ ایسا معاملہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ لے جائیں مسلمان ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے یا چلے جائیں گے یا شوق بڑھ جائے گا اب نہ ہم جا رہے ہیں نہ ہمارا شوق بڑھ رہے ہیں تو یہ تو پھر معاملہ گھڑ بڑھ ہے نا یہ تو معاملہ بہت گھڑ بڑھ ہے تو ایک کیا چیز کریں جہاں حج کی تربیتی کلاسز ہو رہی ہیں پلیز گو آن اٹینڈ ڈیم دوسری چیز جو حج کی مشہور کتابیں ہیں نا جو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں وہ جو لوگ پڑھتے ہیں بہت سی بکس ہیں فضائل حج ہے آؤ حج کریں کے نام سے بہت سی انگلیش بکس بھی ہیں جو لوگ جا رہے ہیں نا وہ تو یہ لوگ یہ بکس ضرور پڑھتے ہیں جن کو پتہ نہیں جا رہے وہ بھی یہ بکس پڑھنا شروع کرتے ہیں کل ہی جائیں بکسٹور پہ خریدیں اور اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں بلکہ اب تو آن لائن بھی آویلیبل ہیں پی ڈی ایف میں پتہ ہے مائنسیٹ میں پتہ ہے کہ نہیں حج تو میرا یہ سیٹنگ بنی پھر پڑھیں بھئی جو جا رہا ہے جو جانے والا پڑھ رہا ہے تو اس نے پڑھا تو کیا پڑھا حج کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ پڑھیں ورنہ یہ ڈیزائر یہ مظلوم بن چکی ہے عبادت یاد رکھیں یہ عبادت مظلوم بن چکی ہے یہ اور مزید مظلوم بن جائے گی ہم نے بنا دیا اس کو مظلوم یہ مت ہونے تھے ہیں دیکھیں ہم سب دیندار لوگ ہیں چاہے آپ لوگ accept کرے نہ کرے ہم سب دیندار ہیں کیونکہ دین کی بات سننے آئے نا تو بھر دیندار ہو گئے جو دین پہ نہیں ہیں انہوں نے تو ویسی حج کو چھوڑا ہوئے جب ہم لوگ بھی حج کو چھوڑ دیں گے تو اس کو زندہ کون رکھے گا بھائی کون زندہ رکھے گا پھر اور یہ اتنی ترپتی بھی عبادت ہے نا اللہ نے اپنے دین کو مکمل کرنے کی جو بشارت دی تھی نا اللہ کے نبی پر وہ دیئی حج پہ تھی وہ عرفات کے میدان میں دی تھی وہ جو مشہور آید عرفات کے میدان میں دین کو مکمل کی عد کیا تھا حج کی حالت میں کہ یہ وہ مقام ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی وقت چوز کر سکتے تھے نہیں اس آیت کو چوز بھی کونسا وقت کیا وہ حج کا وقت کیا عرفات کا دن کیا یہ کیا یہ all these are signs اور دیکھیں ہم ابھی آپ چلے جائیں عرفات کے میدان میں اور وہاں جاکے دعائیں مانگنا شروع کرے کچھ ہوگا وہاں جاکے نماز پڑھنا شروع کرے کچھ ہوگا بلکہ مسجد کی جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ملے گا لیکن جیسی نوزل حجہ آتی ہے وہی عرفات کا میدان جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بھی جیسے ہی نائنٹھ زلحجہ آ جاتی ہے وہی عرفات کا میدان دنیا کا سب سے مقبول ترین میدان بن جاتے ایسا کیا ہے وہاں پہ مزدلفہ کی رات کو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی رات فرمایا کہ میری ساری دعائیں عرفات میں قبول ہو گئیں انہوں نے فرمایا سوائے ایک دعا کے کہ جو میں نے وہ دعا کری تھی کہ اللہ ظالم کو بھی معاف کر دینا اللہ تعالی نے کہی نہیں یہ نہیں یہ دعا نہیں ظالم کو نہیں چھوڑوں گا جس نے ظلم کیا فرمایا میں مزدلفہ میں گیا اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی ایسا کیا ہے مزدلفہ میں ابھی آپ جائیں لٹرلی کچھ چٹیل میدان ہے وہ رات آتی ہے وہ نو اور دس کی رات آتی ہے وہ سب کچھ بدل جاتا ہے وہاں پہ اس کو جب تک فیل نہیں کریں گے تب تک وہ مزا نہیں نصیب ہوگا ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں یہ حج کتنی عجیب و غریب چیز ہے یہ عمرہ یہ حج کتنی عجیب و غریب چیز ہے آپ دیکھیں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں عمرہ پہ جاتے ہیں وہ ایک چیز کی کسرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو جس کو ہم کہتے ہیں تلبیہ کہ بھائی اس کو کسرت سے پڑھیں اور جو حج پہ جاتے ہیں حاجی اس کو خود پڑھتا ہے اور پڑھنی بھی چاہیے ابھی پڑھتے ہیں آپ کو پتہ یہ تلبیہ کیا ہے یہ لبیک کیا ہے مطلب اس کے لبیک کا مطلب میں میں حاضر ہوں اسی ویسے جو ریلیز نکلتے ہیں نا پیلسٹائن کے لئے اس میں کہا لبیک یا اقصہ کہ یا اقصہ میں حاضر ہوں تیرے لئے وہ صرف نعرہ ہی ہے ویسے خیر چلے چھوڑے لبیک اللہمہ لبیک اللہ میں حاضر ہوں یہ کیا ہے حضرت نو علیہ السلام کا جب سلاب آیا تھا تو بالکل صاف ہو چکی تھی زمین اس کے بعد بیت اللہ اس ٹائم نہیں تھا وہ جگہ تھی نشانی تھی نشانے تھی اس کی ٹھیک ہے لیکن وہ گھر نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو سپیشل حکم ہوا کہ آپ جا کے اس بیت اللہ کی تعمیر کریں انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس بیت اللہ کی تعمیر کریں اور یہی ہے وہ مقام ابراہیم کے جو پتھر ہے which acted as a lift کہ اس نے اوپر نیچے کرتا تھا جنت کا پتھر ہے تو اس نے خیر تعمیر مکمل ہو گئی فضائل حج میں شیخ العزیز صاحب نے پوری روایت کو نقل کیا ہے جب روایت جب وہ تعمیر مکمل ہو گئی and the حج got and the بیت اللہ got ready تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل آپ نے مکمل تو کر دیا ہے اب لوگوں کو پکاریں لوگوں کو بلائیں اس کی طرف اب اس ٹائم وہ ظاہر چٹیل میدان تھا کوئی انسان نہیں تھا وہاں پہ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں کس کو آواز دوں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے میں چیخ چیخ کے بھی آواز دوں گا سو کلومیٹر ہزاروں کلومیٹر سے کوئی نہیں ہے کچھ نہیں تھا وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میرے پیارے خلیل اے میرے پیارے ابراہیم آپ آواز لگائیں میرے گھر کی طرف بلاوے کی آواز لگائیں آواز لگانا آپ کا کام ہے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے تو انہوں نے وہاں سے آواز لگائی آئیں اللہ کے گھر کی طرف آئیں اللہ بلائیں اللہ کی گھر کی طرف آئیں اس کا پکار لگائی تھی وہ جو ندہ تھی اس کا جواب ہے یہ تلبیہ اللہ آپ کے اپنے خلیل نے آواز لگوائی تھی اللہ میں حاضر ہوں اللہ آپ کے خلیل کی آواز پہ میں حاضر ہوں میرے اللہ میں آ گیا ہوں اللہ اب آپ سوچیں وہ تلبیہ وہ جو پڑھنے والا تلبیہ وہ اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ہزاروں سال پہلے لگائی گئی اس آواز کا جواب دے کر آ رہے ہیں اللہ میں حاضر ہوں آپ کے خلیل کی آواز پہ میں حاضر ہوں میرے اللہ اور یہ صرف ایک چھوٹا سا تلبیہ ہے آپ سوچیں آگے آگے کیا ملنا ہے وہ منہ وہ عرفات وہ بیت اللہ وہ تواف وہ عمرہ وہ سعی وہ جمرات وہ شیطان وہ کنکر کیا کچھ ملنا ہے آگے طلب تڑپ رکھیں اور ایسی طلب رکھیں کہ ذہن میں بٹھا لیں کہ میں نے اس سال اچھ پہ جانے بٹھا لیں میں نے ضرور جانے اس سال اچھ پہ اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے جانے اچھ پہ پلیز یہ مائنسیٹ بنائیں کیونکہ دیکھیں ابھی بھی مجھے پتہ ہے کافی لوگ بیان کے بعد بھی یہ مائنسیٹ ہوگا نہیں نہیں بیان تو ہو گیا لیکن نہیں نہیں میں کہاں سے جاؤں گا ہچ پہ اس طرح نہیں کیونکہ ہماری تربیت ہی اس مائنسیٹ کے ساتھ ہوئی ہے آپ ابھی گھر میں جا کے بات کریں گھر میں جا کے بولیں ہم ہی اس سال میں ہچ پہ جاؤں گا اببو ہچ پہ بیگم کو بولیں اس سال میں ہچ پہ جاؤں گا آکے لے جاؤ گے وہ نے سب سے پہلے مزاک اڑایا جائے گا دوستوں کو جا کے بولیں اس سال ہچ پہ جاؤں گا اب اس سگرٹ لینے کے پیسے نہیں ہے تیرے پاس دوستوں یسی باتیں کرتے تم ہچ پہ جاؤ گے ہماری سوسائٹی سٹرکچر ہی اس طرح ہو گئی ہے ہج کل ایسی نہیں میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بڑی مظلوم عبادت بن چکی ہے بلکل ہم نے اس کو لویسٹ آف دلویس پرائیورٹی پہ رکھ دی ہے اگر پرائیورٹی پہ رکھا بھی ہے کہ نہیں ہج پہ تو میں تو نہیں میں تو یہ نہیں ہونے دیے گا پلیز اٹس ہائی ٹائم دیکھیں ایک میں بات بتا دوں اس سال شاید ہمیں اس بار جتنی ہج کی ضرورت ہے نا ہمیں بھائی جو حالات چل رہے ہیں شاید اس سے پہلے اٹس ہماری زندگیوں میں اس سے زیادہ ضرورت کبھی نہیں تھی جتنے معاملات چل رہے ہیں ضرورت ہے ہمیں بنائیں تعلق اللہ سے جائیں عرفات میں سر ماتے پھوڑیں عرفات پہ بھائی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اور ٹرائے ٹو اسٹیبلٹ دیکھ دیکھ سپریچول کنیکشن ویٹ حج ایک بوجھ مجھ سمجھے حج کو جو لوگ جا رہے ہیں یعنی کہ جن کی تیاری ہو چکی ہے وہ خدارہ بوجھ سمجھ کے پلیز مجھ جائیے گا ورنہ پھر گرمی بھی بری لگے گی وہاں پہ دھوب بھی بری لگے گی وہ اے سی سے جو گرم ہوا آ رہی ہے وہ بھی بری لگے گی پھر کھانا ٹائم پھر کھانا بھی برا لگے گا پھر یہ سب کچھ ہوگا یہ عشق کا سفر ہے بھائی یہ محبت کا سفر ہے یہ حج یہ عمرہ یہ ہے ہی پیورلی عشق کا سفر ورنہ اور کیا احرام کی دو چاہزوں مطلب کیا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پیاری سنت ہے کہ you should do the best of the dressing یہی سنت ہے نا اچھا جوڑا پہنے اچھے صاف رکھیں اپنے آپ کو سنت تو یہی ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت جمیل ہیں اور جمال کو ہی پسند کرتے ہیں حج آیا حج میں opposite ہو گیا سب کچھ نہیں جاؤ کپڑے پہنو صرف چادریں لپیٹ لو چادریں گندی ہو جائیں کوئی بات نہیں ناپاک نہیں گندی ہو جائیں بال بکھرے میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ اللہ کو کونسا حاجی پسند ہے انہوں نے یہی باتیں فرمائیں تھی جس کے کپڑے میلے کچھ ایلے ہو جس کے بال بکھرے میں ہو مٹی لگی بھی ہو ایسا حاجی اللہ کو پسند ہے عرفات کے میدان پہ اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فخر کرتے ہیں کس چیز پہ فخر کرتے ہیں وہ جو فرشتوں نے بات نہیں کی تھی شروع میں کہ اللہ کیوں بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو یہ پھر فساد مچائیں گے یعنی یہ لوگ فساد مچائیں گے وہ کہتے ہیں نا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں جو لوگ وہاں موجود ہیں نا اللہ ان پہ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا قرآن کریم کی جو آئیت ہے کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا تم دیکھنا میں کیوں بھیج رہا ہوں عرفات کا دن آتا ہے عرفات کا میدان آتا ہے جب دو چادروں کے اندر وہ دھوپ کے اندر وہ مٹی کے اوپر وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں سر کھلاوہ ہوتا ہے آنسوں سے تھوک بھیرا ہوتا ہے عجیب عجیب حالت ہوئی ہوتی ہے گرمی لگ رہی ہوتی ہے اس پہ جب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے سامنے اللہ ان پہ فخر کرتے ہیں یہ دیکھو اس ویسے میں بھیج رہا تھا ان کو ہم نہیں شامل ہونا چاہتے ہیں ان میں جن پہ اللہ فخر کرے سمجھ بھی نہیں اس بات کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اللہ جن پہ فخر کریں گے یوم العرفہ نہیں فیل کرنی یہ چیزیں اور ایک بار فیل کرنی بس بار بڑھنی چاہتے ہیں اللہ فخر کرے ہم پہ بار بار فخر کرے ہم پہ اللہ وہ ایک عجیب شعر ہے یہ منہ کے دن پڑھا جاتا ہے سنا دو مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے شیر و شائری میں اور میں اجازت ہو تو آ کر شامل میں بھی ان میں ہو جاؤں یہ منہ کے دن شیر پڑھا جاتا ہے منہ کے دن میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگلا دن کونسا ہے منہ کے عرفات کا دن ہے جو اصل الیوم الحج العرفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج تو ہے ہی عرفات اگلا دن کونسا ہے عرفات کا دن تو منہ کے دن یہ شیر پڑھا جاتا ہے اور کسی دن یہ شیر نہیں پڑھ سکتے پڑھنا چاہیں بھی تو نہیں پڑھ سکتے یہ شیر کہا کہ اجازت ہو تو آ کر شامل میں بھی ان میں ہو جاؤں آپ کی اجازت ہو اجازت ہو تو آ کر شامل میں بھی ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر حجوم آشکہ ہوگا کل جب عرفات میں وہ حجوم وہ سارے اشاق جمع ہوں گے اجازت ہو تو آ کر شامل میں بھی ان میں ہو جاؤں حاجی آٹھ منہ کو جن کو یہ شیر پتا ہے وہ آٹھ منہ میں منہ کی خیمے میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ شیر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جھوم رہے ہوتے ہیں وہ عجیب عشق کا سماع ہوتا ہے وہاں پہ نہیں فیل کرنا یہ چیز وہ منہ کا پتا ہے کل جا رہے ہیں وہاں پہ وہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں حاجی اجازت ہو تو آ کر شامل میں بھی ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے درب حجوم آشکاں ہوگا کل لگے گا میدان کل سجے گا میدان کل اللہ ہوگا ذرا آپ سے ون آن ون دیکھتے ہیں عرفات کا دن کل ہوگا فخر آپ کو یہ چیزیں فیل کریں بھئی یہ حج بڑی عجیب عبادت ہے کسی نے بلکل صحیح فرمایا تھا یہ اتنی پیاری عبادت ہے اس کو مظلوم ہم نے بنا دیا ارے یہ تو عبادت ایسی ہے اس کو پلکوں پہ سجا کے رکھیں اس عبادت کو پلکوں پہ سجا کے رکھیں یہ ایسی عظیم عبادت ہے ہم نے اس کو چھوڑا چھوڑا تو چھوڑا مظلوم بھی بنا دیا کیا ضرورت ہے جانے کی کیا ضرورت ہے جانے کی یہ مت ہونے دیے گا حج کا مزہ اگر چک لیا اگر مل گیا پھر یقین کریں پھر کوئی مزہ مزہ نہیں دے گا اگر حج کا مزہ مل گیا آج ہم نے نہ مزہ لینے کی طلب ہے نہ مزہ چکا ہم نے تو حج کا بیان سننے کا بھی دل نہیں کرتا آج اگر یہی بیان میں چار مہینے پہلے کر رہا ہوتا نا تو لوگ عجیب آتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں عثمان کو تم نے شاید غلط فلایر شیئر کر دیا تم نے شاید غلط فلایر شیئر کر دیا اتنا ہم ڈس اورینٹڈ ہوئے ہیں یہ حج بڑی پیاری عبادت ہے اس کو پلکوں پہ سجائے رکھئے گا تو کس کس دن نیت پکی کری ہے اس سال کی وہ تبلیغ میں کہتے ہیں نا کہ نام تو لکھوا دیں نیت تو کر لیں وہ پکی ٹھکی نیت کریں اچھا صرف نیت کر کے نہیں کہ صرف بیٹھ جائیں تھوڑا بہت تھوڑا ہاتھ پاؤں بھی ہلائیں تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کریں جتنا کر سکتے ہیں بھئی تاکہ اللہ کو دکھاوا تو کریں نا تھوڑا سا اپنے آفیس کے معاملات ذرا بنانا شروع کریں تھوڑا سا گھر میں بات چلانا شروع کریں کچھ تو کریں نا بھئی ایسی ہی مت چھوڑے ایسی ہی مت چھوڑے اگر اللہ کو آپ کے طلب پہ پیار آ گیا نا اگر پیار آ گیا وہ کیسے حج کے معاملات بن جائیں گے وہ پھر وہاں جا کے اندازہ ہوتے ہیں کہ عجیب ایسے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ یہ تو حج کر ہی نہیں سکتے تھے اور دیکھیں ایک حج کی ایک عجیب بات ہے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسے واقعات دکھاتے رہیں گے یہ حج کی ہم نے مظلوم سمجھ لیا ہے اللہ نے اپنی اس پیاری عبادت کو مظلوم نہیں ہونے دینا یاد رکھیں وہ ایسے ایسے واقعات ہمیں دکھاتے رہیں گے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں نا وہ پاکستان کا ایک شخص وہ پیدل نکلا ہے پتہ نہیں کتنے دنوں سے ہم ارکان پیدل نہیں کر پاتے کہ منہ سے عرفات پیدل چلے جائیں وہ ہمیں کوسٹر میں جانا ہوتا ہے عرفات سے مزدلفہ کوسٹر میں جانا وہ ہم پیدل نہیں چل پاتے وہ جوان یہاں سے پاکستان سے پتہ نہیں کون سے شہر کا ہے وہ پیدل چلا ہوا ہے پھر نہیں لکھا ہوتا کتنے دنوں سے پیدل چل رہے ہیں وہ پہنچ بھی چکا ہے قریب ایک حج یہ کرے گا اور ایک حج بے طلبے جیسے لوگ کریں گے آپ سوچو کس طلب طلب کے ساتھ پہنچے گا وہاں پہ کیا عشق لے کے پہنچے گا اللہ تعالیٰ ہم نے اس کو ناقدری کر دیا حج کی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کو زندہ رکھتے ہیں رکھیں گے قیامت تک جو اس پیاری عبادت کی قدر کرنے کا حق ادا کر کے دکھائیں گے وہ حق ادا کر کے دکھائیں گے میں جب حج پہ گیا تھا ایک پر پچھلے سال ایک صاحب سے ملا ہمارے گروپ میں تھے کہا جی ان سے ملے ماشاءاللہ خوب حج کیے میں اچھا ماشاءاللہ ملتے ہیں جی پانچ سات دس حج کی ہوں گے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ان سے ملاقات ہوئی جی ماشاءاللہ آپ نے بڑی حج کیے میں کون سا حج ہے جی پتا چلا this is his 23rd حج 23rd حج تھا ان کا اور وہ بہت زیادہ بڑی عمر کیا بھی نہیں تھے میں نے کہا آپ نے آدھی زندگی تو حج بھی گزار دی اچھا کوئی وہ کروڑپتی آدمی بھی نہیں تھے بھائی کیونکہ سب سے پہلی جی میں نے کہا اسواب سے جوڑا ہوئے سب سے پہلی جی جو ہمارے ذہنوں میں آئی ہوگی نا آئے بہت سیٹ ہوگا کوئی سیٹ نہیں تھا وہ ہلکہ عام سے مڈل کلاس سے آدمی تھے 23rd حج کیے میں ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی لوگ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو it's high time پکی نیت کریں ٹھکی نیت کریں at least اور کچھ نہیں کر سکتے اس پیاری عبادت کو مظلوم تو بننے نہ دینا بھائی مظلومت بننے دیے گا اس عبادت کو اپنے گھر میں یہ بات کریں بڑوں سے عورتوں سے یہ بات کریں اس عبادت کو مظلومت بننے دیے گا بس کریں گے پھر پکی نیت کریں گے چلیں گے پھر سب اچھ پہ انشاءاللہ سب نے جانا ہے اچھ پہ اور اسی سال جانا ہے پکی نیت کر کے جانا ہے اہل و عیال کی بھی نیت کرنے بھائی اللہ کے ساتھ ماملہ ہے کر لیں بڑی بڑی نیتیں کر لیں بیوی بچے امی اب اس سب پڑھو سے سب کی نیتیں کر لیں نیت کرنے میں کیا ہے کر لیں نیت یہ عشق کا ماملہ ہے بھائی یہ عشق کا ماملہ ہے اور اس شیر کو بار بار پڑھتے ہیں اجازت ہو تو آ کر شامل میں بھی ان میں ہو جاؤں سنا ہے کل تیرے در پر حجوم عاشقہ ہوں گا اور ایک آخری چیز اپنی طور پر دل دل میں یا ہلکی زبان پر تلبیہ پڑھتے رہے تلبیہ پڑھتے رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا تلبیہ پڑھتے رہے تلبیہ بڑی طاقتور چیز ہے بھائی یہ بڑی طاقتور چیز ہے اور جو لوگ پکا ہے نا پکے سے مطلب جنہوں نے اپنے معاملات بنا لے کہ ہم تو حج پہ جا رہے ہیں وہ تو ابھی سے تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جنہوں نے نیت پکی کر لیے وہ بھی تلبیہ پڑھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج پہ لے کر جائیں اور عاشقوں والے حج پہ لے کر جائیں بوجھ والے حج پہ اللہ نہ لے کر جائیں یہ عشق کا سفر ہے عاشقوں کی طرح لے کر جائیں اور عاشقی بن کر وہاں سے واپس لٹائیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعا کر لیجئے اللہم صلی علیہ سگی دنہ محمد وعلا آل سگی دنہ محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتہ یا عزل جلال والاکرام یا اللہ یا رب کریم یا رحم الرحمن اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے کریم اللہ اللہ قربان جائیں آپ کی کریمی پر اللہ قربان جائیں آپ کی محبت پر اللہ آپ نے اتنے اچھا رمضان گزروایا آپ نے بڑا پیارا رمضان گزروایا اللہ بڑا مزہ آیا اس مہینے میں اللہ بڑی نمازیں پڑی بڑی تراوی پڑی آپ کا کلام پڑا اللہ آپ کو آپ کے اس کلام کا واسطہ اس پیارے رمضان کا واسطہ اللہ آگے کچھ اور دن ایسے آنے والے ہیں کچھ اور آپ کے مقبول دن آنے والے ہیں اللہ ان پیارے دنوں میں وہ حج کے دنوں میں اللہ ہمیں حج پہ لے جائی اللہ اللہ ہمیں معاف کر دیجی اللہ اللہ بڑے گناہگار ہے اللہ بہت گناہ کر لی اللہ بس اب حج پہ جانا چاہتے ہیں اللہ اللہ بڑی بے تلبی رکھی ہم نے اللہ بڑا مظلوم بنا دیا اس پیارے عبادت کو اللہ اللہ حج کو ہی چھوڑ دیا ہم نے اللہ یہ کیا کر گئے ہم اپنے ساتھ اللہ یہ کیوں کر گئے ہم اپنے ساتھ اللہ اللہ پلیز حج پہ لے جائی اللہ اللہ اسی سال اللہ اسی سال اور اللہ اللہ بظاہن تو اسباب نہیں دیکھتے اللہ لیکن آپ مسبب الاسباب ہے اللہ آپ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ پلیز ہج کا شوق اور طلب ہمارے دل میں اللہ ہم ہچ پہ جانا چاہتے اللہ اللہ بڑی بے طلبی کری اللہ اللہ بڑی ناقدری کری اللہ اللہ بڑی غلطی ہو گئی ہم سے اللہ پتہ یہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں اللہ اللہ پلیز ماف کر دیجئے اللہ اللہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہم پھر سے گناہوں میں گر گئے اللہ پھر سے گناہوں میں پڑ گئے اللہ یہ کیا ہو گیا اللہ یہ کیوں ہو گیا اللہ اللہ پلیز ہمیں نکال دیجئے اللہ آج آپ سے معافی مانگتے اللہ بڑے گناہ ہو گئے اللہ معاف کر دے میرے اللہ معاف کر دے میرے پیارے تو میرے پیارے اللہ معاف کر دے اللہ ہمیں اپنے نبی کے راستے پہ واپس چلا دیجئے اللہ ان کی پیاری سنتوں پہ واپس چلا دیجئے اللہ ان کے راستے پہ چلا دیجئے اللہ اللہ حج پہ لے جائیے اللہ عمرہ پہ لے جائیے اللہ اللہ ہم بھی تو کچھ محسوس کریں ہم بھی تو دیکھیں کہ وہاں جانا کیا ہوتا ہے وہ منہ کو دیکھیں اللہ ہم بھی وہ منہ دیکھیں اللہ ہم بھی وہ منہ کی چادروں میں بیٹھیں وہاں پہ اللہ ہم بھی ان خیموں میں بیٹھیں اللہ ہم بھی عرفات جائیں کیا ہوتا ہوگا اللہ ادھر کیا منظر ہوتا ہوگا اللہ اللہ کیا معاملہ ہوتا ہوگا اللہ جن کے اوپر آپ کو فخر ہے اللہ اللہ کیا معاملہ ہوتا ہوگا اللہ ہمیں عرفات میں لے جائی اللہ ہمیں یوم العرفہ میں لے جائی اللہ ہمیں بھی وہ مزدلفہ دکھا دیجئے اللہ ہمیں بھی وہ رمی کرا دیجئے اللہ وہ توافل زیارت کرا دیجئے اللہ کیا رکن اللہ کیا ارکان ہے میرے اللہ ہمیں لے جائیے اللہ بار بار لے جائیے اللہ ہر سال لے جائیے اللہ مرتے دم تک لے جائیے اللہ مرتے دم تک لے جائیے اللہ اللہ ہمیں وہیں اللہ موت دے دیجئے گا اللہ اسی حج میں دے دیجئے گا اللہ اپنے آفیت کے ساتھ دے دیجئے گا اللہ اللہ ہمیں لے جائیے اللہ بار بار لے جائیے نا اللہ اللہ اپنے خاص فضل سے اپنے خاص کرم سے اللہ ہمارے گھر کے اندر بھی حج کی اللہ طلب کو بڑھا دیجئے اس معاشرے میں حج کی طلب کو بڑھا دیجئے اس عمت میں حج کی طلب کو بڑھا دیجئے اللہ آج ہم سب نے حج کو ہی چھوڑ دی اللہ کیوں چھوڑ دیا ہم نے اللہ اللہ پلیز بڑھا دیجی اللہ اللہ طلب بڑھا دیجی اللہ ترب کو بڑھا دیجی اللہ یہ عبادت تو ایسی ہے اس کو پلکوں پہ سجا کے رکھنے والا ہمیں بنا دیجی اللہ اس عبادت کو اپنی پلکوں پہ سجا کے رکھیں اللہ ہر سال اس کو اللہ چوم چوم کے اپنے اوپر رکھیں اللہ ایسا معاملہ کر دیجی اللہ طلب ترب کے ساتھ لے جائیے میرے اللہ اپنا خاص کرم کر دیجی اللہ اپنا خاص فضل کر دیجی ہمارے اوپر اللہ اللہ اپنی رحمت کی تھنڈیاںوں میں ہمیں لے لیجی اللہ اللہ مسلمانوں پہ خاص فضل کر دیجی اللہ اللہ خاص طور پہ اللہ ہماری مسجد اقصہ کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا اللہ اہل غزہ کو اپنی حفاظت میں رکھیے گا اللہ اللہ بڑا ٹائم ہو گیا اللہ بڑے وقت گزر گیا اللہ بڑے مہینے گزر گئے اللہ وہ آج بھی ڈٹے کھڑے اللہ وہ آج بھی ہمت باندے کھڑے اللہ ان کی ہمت کو باندے رکھیے گا اللہ ہمیں اللہ ان کی مدد کرنے والا بنا دیجئے اللہ ہمارے اندر غیرت ڈال دیجئے اللہ اللہ ان کی مدد کرنے والا بنا دیجئے اللہ اللہ انہوں نے دکھا دیا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اللہ اس ایمان کی جلک ہمارے اندر بھی ڈال دیجئے اللہ ویسا ایمان ہمیں بھی دے دیجئے اللہ آفیت کے ساتھ دے دیجئے اللہ اللہ ان کی اپنی نسرت کو شامل حال رکھئے گا اپنی مدد کو ان کے ساتھ رکھئے گا اپنی خاص مدد کو ان کے ساتھ رکھئے گا ان کی حمد کو مت ٹوٹنے دیئے گا اللہ دشمن کو توڑ دیجی اللہ نست و نابود تباہ و برباد کر دیجی اللہ اللہ ہماری مدد کر دیجیے ہمارے شہر پہ ہمارے ملک پہ خاص کرم کر دیجی اللہ اللہ خاص کرم کر دیجی اللہ اللہ جو لوگ یہاں بیٹے ہیں جو جل میں دو جو جائز تمنا لے کے بیٹھا ہوا ہے اللہ اس جائز تمنا کو پورا کر دیجئے اللہ اللہ جائز حاجت کو پورا کر دیجئے اللہ اللہ جو جو مسیبتوں میں پھسے ہوئے ہیں اللہ مسیبتوں کو دور کر دیجئے اللہ کرزوں کو دور کر دیجئے اللہ بس ہمیں حج پہ لے جائیے اللہ اللہ ہمیں حج پہ لے جائیے اللہ مقبول حج دے دیجئے اللہ حج مبرورہ ہمیں عطا کر دیجئے میرے پیارے اللہ حج مبرور عطا کر دیجئے اللہ ایسا حج ہمیں دے دیجئے کہ پھر زندگی بھر اس حج کی ترب ہمارے اندر سے ختم نہ ہو ایسا ہمیں شوق دے دیجئے ایسا عشق دے دیجئے کہ پھر حج سے دوری ہمیں برداشت نہ ہو پھر عرافہ حج سے دوری ہمیں برداشت نہ ہو ایسا معاملہ ہمارے ساتھ کر دیجئے میرے اللہ اللہ جو مانگا قبول فرما جو مانگنا چاہیے تا نہیں مانگ سکے قبول فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَخَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ